اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو دین اسلام کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام میں کچھ ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر اس میں کسی بھی شخص کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو فوری طور پر اسے تبدیل کیا جائے کیونکہ اللہ رب العزت کا نام اور دین اسلام کو بلند کرنا یہ اولین ترجیح ہوتی ہے اسی تمام صورتحال کا سامنا مکہت المکرمہ میں اس وقت پیش آیا جب کل عشاء کی ازان ہو رہی تھی اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو فوری طور پر پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ میری تمام ویڈیوز فوری طور پر آپ کو ملتی رہیں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ کل مسجد الحرام میں جب عشاء کی ازان سٹارٹ کی گئی تو عشاء کی ازان شروع کرنے والے مسجد الحرام کے پرانے معزن جو کہ بیس سال سے ماں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا نام علی ملہ ہے انہوں نے ازان شروع کی ازان اچانک شروع کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس کے بعد دوسرے معزن ان کا نام حاشم السکاف ہے انہوں نے دوبارہ سے ازان اسی جگہ سے شروع کی جہاں سے علی ملہ نے ختم کی ہے اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ازان ختم کیوں کی اس کی وجوہات وہ جاننا چاہتے تھے کہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید انہیں اس جگہ سے ہٹایا گیا ہے مگر اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ علی ملہ جو بیس سال سے مکہ تل مکرمہ میں مسجد الحرام میں ازان دے رہے تھے ازان کے دوران ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو فوری طور پر ان کی جگہ پر حاشم السکاف جو دوسرے معزن ہیں انہوں نے ازان کہنی شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر